موسیقی 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 تیار کریں گے زیادہ ٹائٹ ہم کو ڈو تیار نہیں کرنا ہے دیکھیں ہم نے اس کا آٹا گوند لیا ہے اور اس کو تھوڑا لچیلا بنانے کے لیے ہم نے اس کو سلیک پر نکال لیا ہے ایک چمس تیل ڈالیں گے اور اس کو گوند لیں گے اچھے سے 3 سے 4 منٹ ہم اس کو اسی طریقے سے گوندیں گے تاکہ یہ اچھے سے لچیلا ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا ڈو اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریشٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ایک گیلا کپڑا اس کو پر ہم نے ڈھگ دیا ہے تاکہ اس کو پر کوئی پپڑی نہیں آئے اور اس کو بھی ایک سائٹ رکھ دیں گے ایک چائے کے برطن میں ہم نے ایک کپ پانی کو لیا ہے اس میں ایک سٹک ڈالچینی ڈال دیں گے ایک بڑی الائچو ڈالیں گے ایک تیج پتہ اور ساتھ میں ڈال دیں گے ایک چائے کی پتی کا چمچ اور کچھ ملا جولا گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو بوائل کریں گے بزار کا ٹچ دینے کے لیے ہم چائے کی پتی کا پانی اُبالیں گے اور یہ ہے ہم نے دو کپ چھولے اس کو رات بھر بھگو دیا تھا ہم نے اچھے سے دھو کر اب یہ بننے کے لیے بلکل تیار ہے پیشٹ کے لیے ہم بنائیں گے دو میڈیم سائز کی ٹماٹر اور دو کو ہری مرچ لیں گے ایک پریشا پکر میں ہم نے ایک کپ تیل کو گرم کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے جیرہ اور ساتھ میں ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاج اور اس کو کر لیں گے گولڈن فرائی ہم شولو کو بلکل نہیں اُبالیں گے اور بزار کا ٹچ دینے کے لیے ہم نے اس میں دیکھیں یہ جو چائی کی پتی کا پانی بول کر آیا وہ ایٹ کریں گے پیاج ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے لستنا درک کا پیسٹ اور اس کو ایک سے دو منٹ بھون لیں گے تھوڑا پانی ڈال کر بھی ہم اس کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ ہم لستنا درک کو پیاج کے ساتھ بھون لیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے آف ٹی سپون ہلدی پاودر دو ٹی سپون ڈالیں گے لال مرش پاودر دو ٹی سپون ڈالیں گے دھنیا پاودر ملا دیں گے ایک سے دو منٹ مسالے کو بھونیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے بھیگنگ میں چھولے اس کو بھی ملا دیں گے نامک ہم ابھی نہیں ڈالیں گے بعد میں نامک کو ایٹ کریں گے ایک چھٹکی ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا تاکہ چھولے آسانی سے سوفٹ ہو جائیں اور اس میں ڈال دیں گے چائے کی پتی کا پانی اس کو بھی ملا دیں گے تھوڑا پانی اور ڈالیں گے ہم اس میں قریب ایک گلاس ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے ملا کر پریشا کو کر کر ڈھککن لگا دیں گے اور 2 سیٹھی لگائیں گے فل فلیم پر میں اس کو پکنے دیں گے پریشا کو کر کر ڈککن ہم نہیں کھولیں گے قریب 15 سے 20 منٹ ہم اسٹ ہی پریشا کو پکنے دیں گے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں پریشا کو کر 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 ڈککن ہم کھولیں گے اور ہی دیکھیں چھولے ہمارے بن چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نامک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماتر اور ہری مرچ کا پیسٹ کھٹائی ہم چھولے کے ٹینڈر ہونے کے بعد میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس اناردانہ ہے تو آدھا چمچ اناردانہ بھی ایڈ کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ اس پر سکپ کر کے ہمچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈال دیں گے چار سے پانچ چمچ دہی کے اور اس کو بھول لیں گے میڈیم فلیم پر دیکھیں ٹاماتر اور دھائی کو ہم نے چھولے کے ساتھ اچھے سے بھول لیا ہے لگ رہے ہیں بلکل بزیار جیسے دیکھیں وہی کلار آیا ہے چھولے کا اور ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ اچھے سے ٹینڈر ہوئے یا نہیں دیکھیں چھولے اچھے سے گل چکے ہیں اور ہم تھوڑا اس کو اس طریقے سے چھولے کو میش کر دیں گے ہلکا ہلکا ہی اس کو میش کریں بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوئے ہیں بلکل مارکٹ سٹائل میں ہم نے اس کو بنایا ہے اور اس میں ڈال دیں گے امیلی کا پانی دو چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ میں ڈال دیں گے چھولا مسالہ اور بڑیا سا تیسٹ دینے کے لیے اس میں ڈال دیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کو ہم نے توے پہ روز کر کے تھوڑا مسال لیا تھا اور اس کو اس میں ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو ملا دیں گے اور ڈال دیں گے باری کٹا ہوا ہر دھمیا باری کٹا ٹماٹر پیال ہری میرچ بھی ڈال دیں گے اس کو ملا دیں گے اور گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے دیکھیں بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوئے ہیں اس کو ایک سائٹ رکھ دیں گے اور اب ہم بنائیں گے بھٹورے دیکھیں کتنا بڑیا ہمارا بھٹورے کٹا ٹیار ہوئے ہیں تھوڑا ہاتھوں کو چکنا کر کے ہمیں ایک بار اور اس کو مسال لیں گے اور اس کے ہم نے پیڑے بنا کر رکھ لیں اس کے اوپر بھی ہم نے گیلہ کپڑا رکھ دیا ہے اور تھوڑا آئل لگا کر ہم بھٹورے بیل لیں گے سوخہ میں دب بلکل نہ لگائے صرف تھوڑا آئل لگا کر ہی آپ بھٹورے پیلیں تیل کو بھی ہم نے گرم کر دیا ہے اور اس طریقے سے ہم بھٹورے ڈال دیں گے اور ان کو فرائی کریں گے بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہو رہے ہیں ہمارے چھولے بھٹورے بلکل مارکٹ اس ٹیل میں ہم نے اس کو بنایا ہے اسی طریقے سے اور بھٹورے ہم نے فرائی کر لیے ہیں تو لیتی ہے ہم نے اس کو سر کر دیا ہے بلکل مارکٹ اس ٹیل میں بنائے بلکل آسانی سے بنائے ہم نے اس کو بہت جلدی بننے والی ریسی پی ہے ریسی پی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں ہماری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ